در روس چین اور ایران نے عرب ساغر میں یود ابھیاز شروع کر دیا پانچ دن چلنے والے اس ابھیاز نے اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے کچھ دن پہلے ہی ایران اور یو اے ای کے بیچ تیل کی ڈیل ہوئی جس سے اسرائیل پریشان ہو گیا تھا اور اب عرب ساغر میں روس چین اور ایران کا ساجہ ابھیاز نتنیاہو کی پریشانی بڑھا سکتا ہے کیونکہ اس ابھیاز سے روس چین پاکستان اور یو اے ای جیسے دیش ایران کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اور عرب ساغر میں اومان کی کھاڑی کے پاس اپنی طاقت دکھا رہے ہیں پانچ دن تک چلنے والی اس جل کا نام مرین سیکیورٹی بیلٹ 2023 ہے اس سے پہلے روس چین اور ایران 2019 میں بھی یود ابھیاز کر چکے ہیں اور ایک بار پھر تینوں دیش ایک ساتھ اپنی طاقت دکھانے کے لیے کٹھا ہوئے جس سے اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی کیونکہ پچھلے ہی مہینے اسرائیل نے ایران پر اس کے ایک تیل ٹینکر پر حملہ کرنے کا عارب لگایا تھا اور وہ تیل ٹینکر اومان کی سمدری سیمہ کے نزدیک جلنے لگا تھا اسرائیل نے عارب لگایا تھا کہ اس کے تیل ٹینکر پر ایران کے ڈرون نے حملہ کیا تھا اور اب ایران روس اور چین عرب ساغر میں اومان کی کھاڑی کے پاس یود ابھیاز کر رہے ہیں ایران پاکستان اومان اور یو اے ای کی سیمہ اومان کی کھاڑی سے لگتی ہے اور یہ فارس کی کھاڑی کے نزدیک ہے یہی نہیں اومان کی کھاڑی اور فارس کی کھاڑی کو الگ کرنے والا ہرموس ٹریٹ بھی اس یود ابھیاز کا دبا بنے گا جس سے اسرائیل اور امریکہ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ ہرموس ٹریٹ پر ایران اپنا حق جتاتا ہے اس نے اپنے دشمن دیشوں کو یہ راستہ بلوک کرنے کی دھمکی بھی دی تھی کیونکہ ایراک، قطر، ایران اور یو اے ای جیسے دیشوں کا تیل نریات اسی راستے سے ہوتا ہے یعنی ایران اور اس کے سیوگی دیش ارب ساغر کے اس حصے میں کیول یود ابھیاز نہیں کر رہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ کو کھل مکھلہ درا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ سمندر میں ان سے دو دو ہاتھ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ایک طرف ارب ساغر میں مرین سیکیورٹی پیلٹ 2023 ایکسرسائز چل رہی ہے تو دوسری طرف انڈو پیسیفک ریجن میں امریکہ سمیت پچاس دیش فریڈم شیلٹ 2023 نام کا یود ابھیاز کر رہے ہیں جو قریب 18 دنوں تک چلنے والا ہے اس ویچ نیو زیلینڈ کے کچھ علاقوں میں زوردار بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے وہاں آئے بھوکم کی تیورتہ ریکٹر سکیل پر سات پوائنٹ ایک ماپی گئی جس سے زمین تھرہہ اٹھی یہ بھوکم بتنا زوردار تھا کہ سنامی کا ڈر بھی ستانے لگا علاقے کچھ دیر بعد وہاں کی سرکار نے اعلان کیا کہ سنامی کا خطرہ ٹل گیا ہے دعویٰ ہے کہ یہ بھوکم بتنا زوردار تھا کہ اس کے اثر سے آسٹریلیا کے کچھ علاقوں میں بھی زمین کامپ اٹھی ادھر پشیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ازرائیل پہلی بار زیلنسکی کو انٹی ڈرون جیامنگ سسٹم یعنی ڈرون کے نیوگیشن سسٹم کو جیام کرنے کی تقنیق دینے کے لیے تیار ہو گیا پشلے کئی مہینوں سے زیلنسکی ایران کے آتم گھاتی ڈرون شاہد 136 سے نپٹنے کے لیے اس کی مانگ کر رہے تھے کیونکہ ایران کے ستھیار کے آگے یوکرین کی سینہ بے دم ہو چکی ہے آٹھ اکٹوبر کو کرچ بریج پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے پھوٹن نے ایران کے آتم گھاتی ڈرون شاہد 136 سے کیو سمیت کئی شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا تھا اسی وجہ سے زیلنسکی نے ایران کے اس گھاتک ڈرون سے نپٹنے کے لیے اسرائیل سے اینٹی ڈرون جیامنگ سسٹم یعنی ڈرون کے نیوگیشن سسٹم کو جیام کرنے کی تقنیق دینے کی مانگ کی تھی اور اب پشلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بنیمن نتنیاہو نے یوکرین کو یہ تقنیق دینے کی ہامی بھر دی ہے اور مانا جائے